دوستو مور کو بھارت کا نیشنل برڈ کہا جاتا ہے لیکن مور کو ہی انڈیا کا نیشنل برڈ کیوں چنا گیا اور کیا واقعی میں مور کے آنسوں کو پی کر ہی مورنی پریگنٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ مور بارش میں ہی کیوں ناچتے ہیں ایسے کئی سوال ہیں جن کے جواب آپ کو نہیں پتا ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مور سے جڑے کچھ ایسے ہی امیزنگ فیکٹس بتانے والے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اس انٹریسٹنگ ویڈیو کو دوستو پی کاک صرف ایک سندر برڈ ہی نہیں بلکہ اسے ہندو درم میں انچا درجہ دیا گیا مغل بادشاہ شاہ جہاں جس تخت پر بیٹھتا تھا اس کی شکل مور جیسی تھی عربی باشا میں مور کو تاؤس کہا جاتا ہے دوستو ایک پی کاک کا وزن چار سے چھے گلو گرام تک ہوتا ہے جبکہ مورنی نر پی کاک سے کافی چھوٹی تقریباً ایک میٹر لمبی ہوتی ہے پی کاک کا سائنٹیفک نیم پاوو کرسٹارٹس ہے نر پی کاک بڑے ہی اٹریکٹیو ہوتے ہیں ان کا شریر چمکدار نیلے کلر کا ہوتا ہے جبکہ مورنی کا شریر براؤن رنگ کا ہوتا ہے اور ان کی مور کی طرح پونچ نہیں ہوتی ہے مور کی لمبے لمبے پنکھوں والی شاندار پونچ ہوتی ہے جس پر نیلے لال سنہری کلر کے آنکھ کی طرح کے نشان ہوتے ہیں یہ اپنی پونچ اوپر کی طرف اٹھا کر ناچتے ہیں دوستو مور کو انڈیا کا نیشنل برڈ ہونے کا قارن صرف اس کی خوبصورتی نہیں ہے بلکہ اور بھی کئی ریزن ہیں جب انڈیا کا نیشنل برڈ کا چناؤ کیا جا رہا تھا تو پی کاک کے علاوہ اور بھی بہت سارے برڈز کا نام شامل تھا لیکن چونا صرف مور کو گیا دراصل اس کے لیے جو گائیڈ لائن بنائی گئی ہیں اس کے انصار نیشنل برڈ چونے جانے کے لیے اس برڈ کا دیش کے سب ہی حصوں میں موجود ہونا ضروری تھا اس کے علاوہ عام آدمی سے پہچان سکے ساتھی ساتھ اسے کسی بھی سرکاری پبلیکیشنز میں ڈپکٹ کیا جا سکے اس کے علاوہ یہ پوری طرح سے بھارتی سن سکرٹی پرمپرا کا حصہ ہونا چاہیے اس کے بعد مور کو 26 جنوری 1963 کو بھارت کا نیشنل برڈ سیلیکٹ کر لیا گیا مور نر ہے اس لیے انڈا نہیں دیتا مادہ انڈے دیتی ہے ہمارے ہاں یہ سنا جاتا ہے کہ جب ساون کا مہینہ آتا ہے تب نر پیکاک روتا ہے اور اس کے انسو مورنی پیتی ہے اور اس طرح سے وہ انڈا دیتی ہے لیکن یہ سچ بات نہیں ہے سچ بات تو یہ ہے کہ دوسرے برڈز کی طرح مور اور مورنی کے بیچ سمبند بنائے جاتے ہیں مور مورنی کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے اپنے پنک پھیلاتا ہے اور کبھی کبھی ناچتا بھی ہے جب مورنی شریرک سمبند بنانے کے لیے اپنی اچھا ظاہر کرتی ہے تب مور کود کر ان کے اوپر چڑ جاتا ہے اور کچھ اس طرح سے ان کے شریرک سمبند کی وجہ سے مورنی انڈے دیتی ہے اور اسی انڈے سے بچے پیدا ہوتے ہیں مورنی سال میں جنوری سے اکٹوبر کے بیچ میں انڈے دیتی ہے اور ایک بار میں تین سے پانچ انڈے دیتی ہے انڈہ سینے اور بچوں کی پرورش کی ذمہ داری اکیلی مورنی کی ہوتی ہے انڈے سے چوزے نکلنے میں پچیس سے تیس دینوں کا وقت لگتا ہے بچپن میں مور اور مورنی کی پہچان مشکل ہوتی ہے ایک سال ہونے کے بعد ہی نر کی پونچ لمبی ہونے لگتی ہے مور کے بچوں کے تھوڑے تھوڑے بدلاؤ پر ان کے سر پر کلگی آ جاتی ہے ایک مور ایوریج بیس سال تک زندہ رہتا ہے تاکہ سب سے پہلے سکندر ایک سندر برڈ کو یونان لے گیا تھا اس کے بعد اس کی بہت ساری کائنڈز دنیا بر میں پھیلی ہیں اور بڑے بڑے پروں والے مور کم ہی اڑتے ہیں رات ہونے پر یہ پیڑ پر چڑ جاتے ہیں اور دن ہوتے ہی نیچے اتر آتے ہیں اور یہ کھولے میدانوں میں رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں مور زیادہ در جنگل یا سنسان جگہ پر رہنا پسند کرتے ہیں مور کا بوجن، اناج، پھل، سبزیاں اور کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں مور گاس، امرود، کیلہ، ٹماٹر، ہری مرچ اور لال مرچ کھانا زیادہ پسند کرتے ہیں مور چھپکلی اور سامکے انڈے تک پھی کھا جاتے ہیں دوستو یہ تھے مور کے بارے میں چند انٹریسٹنگ اور امیزنگ فیکٹس آپ کو یہ جان کر کیسا لگا؟ ہمیں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی تو اس کو لائک کر دیں اور ہاں اگر آپ ہمارے چینل پر فرس ٹائم ویزٹ کر رہے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ساتھ موجود بیل آئیکان کو بھی ہٹ کر دیں